نمسکر میں آپ کا ٹاپ ریپورٹر میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں میرے پاس آپ سبھی سٹوڈینٹ کے لیے کچھ اچھی خبر ہے کچھ نیوز اور اپ ڈیٹ ہے جو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے راؤنڈ ون نیٹ 2019 کا ریزلٹ جو ہے وہ آ چکا ہے اگر آپ ابھی تک نہیں دیکھیں تو الٹ میں لیٹر ابھی ایبیلبل ہو گیا ہے اور اس ویڈیو میں ہم اسی ریپورٹنگ کے بارے میں بات کریں گے تو ایم سی سی نے ریپورٹنگ کا ٹائمنگ ایکسٹینڈ کر دیا ہے ایک نیا نوٹیفیکیشن اب ایبیلبل ہے ان کے اوفیسل ویبسائٹ پر جو میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا سب سے پہلے اوفیسل ویبسائٹ پر جائیے ایم سی سی ڈاٹ این ایسی ڈاٹ این یہاں پر ریڈ کلر میں ایک نیا نوٹیفیکیشن آیا ہے ریپورٹنگ فور راونڈ ونڈ آف یوزی کانسلنگ 2019 تو پہلے جو یہ سیڈول تھا وہ اس کے حساب سے ریپورٹنگ کا لانسٹ ایٹ 6 جولائی کی تھی لیکن آپ سبی کو پتا ہے کہ ریزلٹ میں کچھ ڈیلے ہوا تھا اس ایسے کی ریزلٹ جو ہے وہ کینسل ہو گئے تھے کیونکہ ریزلٹ ڈیلے ہوا تھا اسی وجہ سے ایم سی سی نے ریپورٹنگ کا ٹائم ایکسٹینڈ کر دیا ہے تو آج 3 جولائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس پاس دین کا سمیں ہے 8 جولائی 5 پی ایم تک آپ کے پاس سمیں ہے کالیج میں ریپورٹنگ کرنے کے لئے تو راونڈ ونڈ میں آپ کو کوئی کالیج الوٹ ہوا ہے کالیج پر جائیے اگر آپ سیٹ کنفرم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے لاسٹ ڈیٹ رہے گا 8 جولائی 2019 اپ تو 5 پی ایم دھیان رکھے اگر آپ کالیج میں ایڈمیشن نہیں لینا چاہتے ہو تو ریپورٹنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ راونڈ 2 کے لئے الیزیبل رہیں گے ریپورٹنگ کرنا کمپلسری نہیں ہے ریپورٹنگ شرف ان سٹوڈینٹ کے لئے کمپلسری ہے جو سیٹ انہیں الوٹ ہوا ہے انہیں اگر وہ فکس کرنا چاہتے ہیں یا ریزر کرنا چاہتے ہیں تب ہی وہ ریپورٹنگ کرنا ان کے لئے کمپلسری ہے راونڈ 2 میں بھی وہ سٹوڈینٹ پارٹیسپیٹ کر پائیں گے ان میں کوئی ایسو نہیں ہے آپ راونڈ 1 کے بعد اپگریڈیشن کے لئے ایلاؤ کر سکتے ہیں تو یہ ایمپورٹنگ انفرمیشن شیئر کرنا تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو نیچے جو لائک کا بٹن ہے جو سسکرائب کا بٹن ہے انہیں دبانا مت بھولیے دنیواد